ہائے فلم سلٹ میں خوش آمدی آج میں آپ کو فلم دبراز ٹی پورٹ کے بارے میں بتانے چار ہاں ہو جو دو ہزار بارہ میں ریلیز ہوئی تھی فلم جان اور ایلیس کے ساتھ شروع ہوتی ہے وہ ایک عام جوڑا ہے جو روز صبح سوتے ہوئے اکٹھے اٹھتے ہیں ایلیس ایک نیک بیوی ہے جو اپنے شوہر کے لیے ناشتہ تیار کرنے چاہتی ہے مگر صرف اس لیے کہ فریج میں کچھ نہیں ہوتا جان کو جلد اٹنا پڑتا ہے اور زیادہ محنت کرتا ہے تاکہ وہ اچھی زندگی گزارنے کے لیے پیسے کما سکے جان اپنی نوکری پر پہنچتا ہے اور فون پر بیما فروخت کرنے کی کوشش کرتا ہے جبکہ اس کے باس کو اس سے زیادہ سیل اور بہتر نتائج کی توقعات ہوتی ہیں جان اپنے بترین نتائج کو اپنی بترین معاشی صورتحال پر ڈالتا ہے لیکن اس کے باس کو بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا اسی وقت میں ایلیس ایک نوکری کا انٹرویو دیتی ہے اسے یہ نوکری نہیں ملتی ہے کیونکہ اس کے پاس دوسروں کی طرح تجربہ یا ماسٹرز کی ڈگری نہیں ہوتی ہے جب وہ شکست خوردہ حالت میں گھر واپس آتی ہے تو گھر کا مالی گھنٹی بجاتا ہے اور قرائے کے پیسے مانگتا ہے جو جوڑے پر مزید دباؤ ڈالتا ہے ایلیس اپنے ای بینکنگ کے حساب کی جان پرتال کرتی ہے اور قرائے کے بعد ان کا بیلنس منفی پنتالیس ڈالرز ہوتا ہے رات کو جان اور ایلیس ایک ری یونین پارٹی میں شامل ہوتے ہیں جہاں ان کے سابقہ دوست خوش اور کامیاب نظر آتے ہیں ان کے لباس اس پارٹی کے حساب سے میش نہیں ہوتے ہیں آخر کار وہ ایک دوسرے جوڑے سے ملتے ہیں جو ان کے دوست ہیں اور کچھ باتیں کرتے ہیں زیادہ تر ان کے مسائل کے بارے میں اچھی بات یہ ہے کہ ڈرنک سمفت ہوتے ہیں اور وہ واقع پارٹی کر سکتے ہیں اگلی صبح جوڑا شہر گھننے اور کچھ خریداری کرنے کا فیصلہ کرتا ہے کیونکہ ان کے فریج میں ابھی بھی کچھ نہیں ہوتا جب وہ گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں ایک ٹرک ان کی گاڑی میں ٹکر مارتا ہے جس سے وہ سڑک کے دوسرے کنارے پر چلے جاتے ہیں خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ دونوں ٹھیک ہیں انہیں کچھ وقت کے لیے رکنا پڑتا ہے جب تک پولیس نہیں آتی اور حادثہ ریکارڈ کرتی ہے روڈ کے بالکل سامنے دوسری طرف ایک بڑی خاتون انٹیک کی دکان چلا رہی ہوتی ہے ایلیس نے دیکھا ہے کہ بڑی خاتون نے زمین سے گولڈن ٹی پورٹ اٹھایا اور دکان میں چلی گئی ایلیس دکان میں جاتی ہے اور ٹی پورٹ کی طرف ایک کشش محسوس کرتی ہے ایلیس اور بڑی خاتون کے درمیان ایک مختصر گفتگو ہوتی ہے جب تک بڑی خاتون فون میں مصروف نہیں ہوتی ایلیس ٹی پورٹ کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھتی ہے اور وہاں اسے پاتی ہے وہ ٹی پورٹ سے متاثر ہو جاتی ہے اور اسے اپنے جسم کے قریب رکھتی ہے اور دکان سے باہر اپنے شہر کی گاڑی میں باگتی ہے وہ اسے گاڑی بگانے کا کہتی ہے جان حیران ہوتا ہے کہ اس کی بیوی نے کچھ چوری کی ہے لیکن ایلیس بیان کرتی ہے کہ یہ چیز بہت خوبصورت ہے ایلیس کسی کو فون کرتی ہے تاکہ نکری کے لیے اپنا انٹرویو بک کر سکے جبکہ وہ اپنے بالوں کو سیدھا کر رہی ہوتی ہے وہ بالوں کو سیدھا کرتے ہوئے ایکسیڈنٹلی اپنی پیشانی کو بال سے دانے والے آلے سے جلاتی ہے اور اسی وقت ٹی پورٹ بھی کامتا ہے فون اس کے ہاتھ سے زمین پر گرتا ہے اور وہ ٹی پورٹ کی طرف جاتی ہے اس نے ٹی پورٹ کا ڈکن ہٹا کر دیکھا اور اس میں کچھ ڈالر دیکھے وہ دبارہ اپنی پیشانی کو جان بوز کر جلاتی ہے اور ٹی پورٹ کامتیں لگتا ہے اب ٹی پورٹ سات سو ڈالر تیار کرتا ہے ایلیسی تجربہ دوبارہ کرتی ہے اور ایک کرسی کو لات مار کر اپنے پاؤں اور انگلیوں کو زخمی کرتی ہے اس سے ٹی پورٹ میں مزید پیسے بھرے جاتے ہیں یہ بہت اچھا وقت ہے کیونکہ یہی وقت ہے جب جان اپنی نوکلی سے فارق ہو رہا ہے جان گر واپس آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ سارا گھر تباہ ہوا پڑا ہے اور اپنی بیوی کو بھی تقریبا مرا ہوا پاتا ہے ایلیسی سے یقین دلاتی ہے کہ وہ ٹھیک ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ اس کو نوکلی سے نکال دیا گیا ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ اسے ٹی پورٹ دیتی ہے اور جان محسوس کرتا ہے کہ کچھ عجیب لڑزش محسوس ہو رہی ہے ایلیس جان کو تھپڑ مارتی ہے اور پھر اسے وہ پیسے دکھاتی ہے جو ٹی پورٹ سے نکلے ہیں وہ وضاحت کرتی ہے کہ ٹی پورٹ ان کو زخمی کرنے کے بدلے میں پیسے دے رہا ہے جان کو پہلے یقین نہیں آتا ہے لیکن ایلیس اس کو پوری طرح سمجھاتی ہے وہ یقین کرتا ہے کہ یہ سب مسئلہ خراب ہو سکتا ہے اور ٹی پورٹ کو انٹیک کی دکان پر واپس لے جانے کا ارادہ کرتا ہے تاہم وہ آخری لمحے میں اپنے فیستے کو تبدیل کرتا ہے اور وہ اس سے کچھ پیسے بنانے کا سوچتا ہے جان پھر ٹی پورٹ کو ایک ٹی وی شو پر لے جاتا ہے جہاں میزبان اسے پانچ ہزار ڈالر کی قیمت دیتا ہے جان کا اس سے کوئی سودا نہیں ہوتا ہے اس دورانے کے شیعی درمینی عمر کا آدمی اس شو کو دیکھ رہا ہوتا ہے جو اس ٹی پورٹ میں دلچسپی رکھتا ہے وہ اسی وقت دیوار پر لٹک رہے نقشے سے چان کی لوکیشن پین کرتا ہے جان اور ایلیس متفیق ہوتے ہیں کہ وہ ایک ملین ڈالر کمانے کے بعد رکھیں گے وہ اپنے آپ کو تکلیف دینے کے تجربات سے گزرتے ہیں اور کچھ پیسے جمع کرتے ہیں لیکن وہ اس عمل میں لطف نہیں اٹھا رہے ہوتے وہ جنسی لطف اٹھاتے ہیں اور ان دونوں کو اس میں تکلیف دے کر بہت زیادہ مزا آتا ہے اسی وقت ٹی بورٹ سے بہت زیادہ پیسے برامت ہوتے ہیں ایلیس اور جان بدل چکے ہیں نہ صرف ظاہری حالت میں بلکہ ان کا مزاج بھی بہتر ہو گیا ہے یہ بظاہر لنس ٹیبل پر ظاہر ہوتے ہیں جہاں ایلیس کی ماں اور بہن سمجھ نہیں پا رہی ہیں کہ وہ اتنی ترقی کیسے کر رہے ہیں جبکہ وہ صرف جان کی سیلز بین کی تنخواہ پر منحصر ہیں سب کچھ تب تک اچھی طرح چل رہا تھا جب تک دو مرد ان کے گھر میں داخل نہیں ہوئے اور جان کو مانا شروع نہیں کر دیا اور وہ اس ٹی پورٹ کے بارے میں پوچھتے ہیں یہی وہ چیز ہے جو ان کی دادی کے پاس موجود نہیں تھی جب وہ ملی ایلیس نے تکی کے نیچے ٹی پورٹ شپا دیا اور انہیں بتایا کہ وہ اسے پہلے ہی فروغ کر چکے ہیں انہوں نے ٹی پورٹ کی فروغ کی رقم مانگی ایلیس نے انہیں دھوکہ دینے کے لیے کافی چلاکی سے کام لیا اس نے جلدی سے جان کی مار پر پیدا ہوئی رقم ان کو دے دی وہ رقم لے کر چلے گئے اس واقعہ نے انہیں ڈرا دیا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ٹی پورٹ کے بارے میں مزید حقائق جانیں گے وہ لائبریری میں جا کر صحیح کتاب تلاش کرتے ہیں جو خیالی جادوی اشیاء کے بارے میں ہو ایلیس نے ایک صفحہ دیکھا جس میں ٹی پورٹ کے استعمال اور اثرات لکھے ہوئے تھے وہ نہیں چاہتی تھی کہ جان اسے دیکھے جب جان کا دھیان کہیں اور ہوتا ہے ایلیس نے اس صفحے کو پھار دیا جوڑے نے کچھ وقت تک نیل عباس خریدتے ہیں اور امیل لوگوں کے ساتھ پارٹیاں مناتے ہیں پھر ایک دن ایک ایشیائی آدمی دروازے کی گنٹی بچاتا ہے اور خود کو لی لنگ کے نام سے مطارف کرواتا ہے جو فلسفائی اقائدی جماعت کا حصہ ہے وہ کہتا ہے کہ وہ قدیم اساسوں میں دلچسپی رکھتے ہیں خاص طور پر ٹی پورٹ میں جان واقعے میں اس شخص کو سننا چاہتا ہے لیکن ایلیس نہیں چاہتی ہے وہ جان کو کہتی ہے کہ اگر ہم ٹی پورٹ کو کھو دیں گے تو ہم سب کچھ کھو دیں گے لی لنگ کہتے ہیں کہ وہ بڑے خطرے میں ہیں لیکن وہ دونوں اس کے چہرے پر دروازے کو بند کر دیتے ہیں یہی وہ صرف مہمان نہیں ہے جسے وہ ملتے ہیں ان کا پرانا لینلارڈ آرنی انہیں دیکھنے کے لیے آتا ہے اور ان کے گھر میں گز جاتا ہے وہ ان سے پوچھتا ہے کہ ان دون کموں کو ایسی امارت میں کیسے رہنے کا موقع ملا آرنی بیف کوفی کی حرکتیں کرتا ہے اس نے شراب پی ہوتی ہے وہ ٹی پورٹ جو ان کے ہاتھ میں ہے چھینتا ہے اور اس کے ساتھ باگتا ہے جان اسے واپس لینے کی کوشش کرتا ہے لیکن ٹی پورٹ سڑک کے بیچ میں گر جاتا ہے آرنی اپنی ٹرک ٹی پورٹ پر چلاتا ہے لیکن ٹی پورٹ مکمل طور پر سلامت ہے یہاں تک کہ ایک خراج تک نہیں آتی ہے ایلس آخر کا راحت محسوس کرتی ہے لیکن ایسا کچھ عجیب ہے کہ ٹرک کے ٹی پورٹ کے اوپر سے گزرنے سے بھی کوئی نقصان نہیں ہوا وہ لی لنگ کے پاس جاتے ہیں اور اسے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں لی لنگ کہتے ہیں کہ ٹی پورٹ تباہ نہیں کیا جا سکتا ہے وہاں طریقہ یہ ہے کہ اس کو ایسے چھپایا جائے کہ کوئی اسے کبھی بھی ڈھونڈ نہ سکے وہ ٹی پورٹ کی طریقہ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ دنیا کے سب سے بہترین اور سب سے بدترین لوگوں کے ہاتھوں سے گزرا ہے لی لنگ انہیں خطرے سے آگاہ کرتے ہیں کہ اگر ان میں کچھ برائی ہوتی ہے تو ٹی پورٹ وہ نکھار کر بڑھا دیتا ہے ٹی پورٹ کے بارے میں آخری رپورٹ نازی کیمپ میں بہت پہلے ملی تھی ایلیس جان کو ٹی پورٹ کو نہ دینے کے لیے راغم کرتی ہے وہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ اچھی خصوصیات رکھتے ہیں اور اچھے لوگ ہیں اور وہ کبھی بھی خود پر اپنا کنٹرول نہیں کھو پائیں گے اس طرح ان کی لڑائی جاری رہتی ہے ایک رات وہ دو ریبیز جو پہلے بھی ان پر حملہ کر چکے تھے ایک بار پھر ان کے گھر میں چھاپا مارتے ہیں اور ان کے پیسے چھرا لیتے ہیں رات کے بیچ میں وہ کہتے ہیں کہ جان اور ایلیس کی اس قدر بچگانہ ذہن رکھتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے پیسے پانی کی ٹینکی میں چھپائے ہوتے ہیں جان اور ایلیس ان کی باتوں کو سنتے ہیں اور ان سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنے بیڈروم سے باہر نکل دیں ریبیز اعتراف کرتے ہیں کہ وہ واقعی طور پر ٹی پورٹ میں دلچسپی نہیں رکھتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ کتنا درد پیدا کرتا ہے اور آدمی کو پاگل بنا دیتا ہے اور وہ اپنی دادی پر اسے دیکھ چکے ہیں لہٰذا وہ جانتے ہیں کہ جان اور ایلیس درد بکت کر ان کی دولت بنا رہے ہیں وہ صرف پیسے کی تلاش میں ہیں جان اور ایلیس انہیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک لڑائی شروع ہو جاتی ہے جان بے ہوش ہو جاتا ہے اور ان میں سے ایک نے ایلیس کو مار کر اسے بھی بے ہوش کر دی اب ٹی پورٹ اس سے کم پیسے دیتا ہے جتنے وہ پہلے دیتا تھا اور سچ بتائیں تو ایلیس اور جان نے اب تک خود کو بہت زیادہ زخم دے لیے ہوتے ہیں لہٰذا وہ کچھ مدد حاصل کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں وہ بائیکرز کے بار میں جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ وہاں کا کمینہ ترین شخص کون ہے باروین ایک شخص کی طرف اشارہ کرتا ہے اور جان اس شخص سے لڑائی شروع کرتا ہے جبکہ اس کے پاس ٹی پورٹ کی تھیلی بھی ہوتی ہے البتہ وہ اچھے منافع کی امید رکھتے ہیں جان زخمی ہو جاتا ہے اور دوبارہ لی اس کے پاس آتا ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ ٹی پورٹ اس کو اور اس کی بیوی کو برباد کر رہا ہے ایلیس نوٹ کرتی ہے کہ ٹی پورٹ دوسرے لوگوں کے زخمی ہونے پر بھی پیسے بنا سکتا ہے ایلیس اس معلومات کو جان کے ساتھ شیر کرتی ہے اور وہ دردناک واقعات میں شرکت کرنا شروع کرتے ہیں تاکہ ٹی پورٹ کو پیسے بنانے میں مدد کر سکے مثلا ایم ایم اے لڑائیاں اور بچے کی پیدائش ٹی پورٹ ایلیس کی روح کو بھی خراب کرنا شروع کر دیتا ہے جب وہ جان کے ساتھ کاری میں جا رہی ہوتی ہے ایلیس ذکر کرتی ہے کہ یہ دنیا درد سے برپور ہے اسی وقت ایک آدمی سڑک پار کر رہا ہوتا ہے جبکہ ایلیس اپنی چھوٹی سی دنیا میں کھوئی ہوتی ہے وہ اس بدنصیب آدمی کو گاڑی سے ٹکر ماننے والی ہوتی ہے جان آخری لمحے میں گاڑی کا سٹیرنگ گھماتا ہے اور اس غریب آدمی کو بچاتا ہے اور اپنی بیوی کو قتل کرنے سے بچاتا ہے ان دونوں کے بیچ دہت شروع ہوتی ہے ایلیس نے اس پر الزام لگایا کہ جان اس کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتا اور وہ اس کے تصور کو سمجھ نہیں سکتا ایلیس کے لیے کور چھوٹی سے دریافت ہوتی ہے کہ ٹی پورٹ نے کسی بھی تکلیف کے بغیر پیسے بنائے ہیں اس بار ایلیس اپنے نئے تہذیر کو جان بوجھ کر جان پر عزماتی ہے اور اسے بہت برا بلا کہتی ہے ایلیس درست ثابت ہوتی ہے کہ ٹی پورٹ ایموشنل ہرٹ کرنے پر بھی پیسے بناتا ہے ایلیس جان سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ اسے ایموشنل ہرٹ کرے پہلے جان یہ کرنے پر راضی نہیں ہوتا لیکن بعد میں ایلیس کی مرضی پر یہ کرتا ہے اور ایک واقعہ بیان کرتا ہے جب اس نے ایک اور عورت کو کس کیا تھا اور وہ کبھی کبار اس کس کے بارے میں سوچتا ہے جب وہ ایلیس کو کس کرتا ہے پھر ٹی پورٹ کافی پیسے دیتا ہے انہوں نے یہ ایک عادت بنا لی ایک دوسرے کو بیزت کرنا وہ اپنے ماضی کے برے واقعات کو ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کو بورا محسوس کروائیں اور ٹی پورٹ پیسے بنائیں اختتام میں ایلیس کا خیال ہوتا ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی میں کسی اور شخص کے ساتھ اتنی اماندار نہیں رہی وہ دونوں ایک دوسرے کو تکلیف نہیں دیتے اور دوسرے لوگوں کو بورا محسوس کروانے کے لیے ان کے پیاروں کے سامنے ان کے رازوں کو شیئر کرتے ہیں وہ اچھی تعداد میں پیسے کمانے کا راستہ تلاش کرتے ہیں ایلیس اپنی بہن کا ایک ڈرٹی سیکرٹ بیان کرتی ہے کہ اس کا پہلا بچہ اس کے مجودہ شہر سے نہیں بلکہ دوسرے مد سے پیدا ہوا تھا وہ اس راز کو افشا کرنے کے لیے منصوبہ بناتے ہیں لیکن جب وہ گھر واپس جاتے ہیں تو ایلیس کو اس کا افسوس ہوتا ہے اور وہ اپنی بہن کا راز فاش نہیں کرتی ہے جان نے اس کو کہا کہ اس نے بہت اچھا کیا ہے وہ ایک اچھی انسان ہے لیکن ایلیس نے کہا کہ اس کی ندامت ہمیں ترقی میں تخیل لاسکتی ہے وہ مشورہ دیتی ہے کہ ہم ایک بڑی آخری سازش کریں تاکہ ایک ملین ڈالر کمانے کے بعد رک جائیں جان کا کہنا ہے کہ پہلے ہی کافی پیسے ہیں لیکن ایلیس اسے سننے کو تیار نہیں ہوتی وہ کہتی ہے کہ پلی گراؤنڈ میں بہت سے ڈرگ ڈیلر اور برے لوگ موجود ہیں اگر ہم ان میں سے ایک شخص کو قتل کریں تو ہم دونوں سوسائٹی کی مدد کریں گے اور زیادہ پیسے ملیں گے جان اس منصوبے سے متفق نہیں ہے لیکن وہ اپنی بیوی کو نہیں منا سکتا ہے وہ گڑا کھوتے ہیں قبر کے جیسا لیکن اب جان فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اسے روکیں وہ ایلیس سے پوچھتا ہے کہ وہ اس کے اور ٹی پورٹ کے درمیان کس کو چنے گی ایلیس کوئی جواب نہیں دیتی ہے جان مایوس ہو کر لی کے پاس جاتا ہے اور اس سے مدد کی درخواست کرتا ہے لی کہتا ہے کہ اب بہت زیادہ دیر ہو چکی ہے جان اسے ٹی پورٹ چلانے کا کہتا ہے لیکن لی کہتا ہے کہ یہ اس طرح کام نہیں کرتا انہیں خوشی سے ٹی پورٹ دینا ہوگا اس رت جب ایلیس نے نہا کر بیٹ روم کی طرف چلتے ہوئے کھڑکی میں بیٹھے ہوئے جان کو دیکھا وہ اس سے التجا کرتا ہے کہ جب وہ مر جائے تو ٹی پورٹ واپس کر دے ایلیس اس سے التجا کرتی ہے کہ وہ ناک ہو دے لیکن جان گرتا ہے ایلیس اپنے شوہر کے لیے پریشان ہوتی ہے اور اس سے سبق سیکھتی ہے جان اپنے ہواس میں آتا ہے اور جاکتا ہے وہ ایلیس سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ اب لی کو ٹی پورٹ دینے کے لیے تیار ہے وہ کہتی ہے کہ وہ تیار ہے لیکن ایک اور مسئلہ ان کے دزار میں ہوتا ہے اسی رات ایلیس اور جان جب سوئے ہوتے ہیں وہ نیچے سے آواز سنتے ہیں اور جان اسے چک کرنے جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ٹی پورٹ چوری ہو گیا ہے اور وہ شخص آرنی ہے جو ٹی پورٹ کی رازداری کو سمجھتا ہے آرنی نے خود کو اور اپنی گل فرینڈ کو بھی زخمی کیا ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے ٹی پورٹ کے کام کی حقیقت کو سمجھ لیا ہے جان اور ایلیس اسے واپس لینے کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں کیونکہ وہی لوگ ہیں جنہیں ٹی پورٹ لی کو دینا ہے چاروں میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے دو ریبیس بھی شامل ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ٹی پورٹ کی وجہ سے متوجہ ہوئے ہیں ایلیس یاد کرتی ہے کہ جب وہ ان کے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور ان کے پیسے چوراتے ہیں تو انہوں نے ٹی پورٹ کو چھوا تھا پسٹول اور ریفل کی مدد سے باقی سب خود کو ختم کر دیتے ہیں اب جان اور ایلیس ازاد ہیں کہ وہ ٹی پورٹ لے کر لی کو دیں اور وہ یہ کرتے ہیں لی ان کی تعریف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ماضی میں بادشاہوں اور ملکہوں کو ٹی پورٹ کے تاثر سے نجات نہیں مل سکی لیکن یہ دونوں اس کو کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور یہاں فلم کا اقتتام ہوتا ہے اگر آپ مزید موویز کے ریکیپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن کو آن کریں شکریہ